اسلام علیکم چی کیا حال چلیں آج میں کیک بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ڈیٹ کپ میدہ اور چینی تقریباً میں نے آن اینڈ ہاف کپ لے لیا ہے آئیل لیا ہے آم کارٹر کپ سے کچھ کم لیا ہے ون تھرڈ اور اس میں میں نے زردیاں علیدہ کر لیا ہے سفیدیاں علیدہ یہ چار ایگز ہیں اور وینیلا ایسنس میں نے لے لیا ہے اس کے علاوہ بیکنگ پاورڈر ہے تو میں نے اپنا پین بھی ریڈی کیا ہے ملک میں نے بن سمال کپ لیا ہے تو یہ پین ریڈی ہے اس کے بیچ میں میں نے آئیل گریز کر کے رکھا ہوئے اور اب میں اس کو ڈسٹ کرنے لگی ہوں یہ میں نے لے لیا ہے میدہ سمپل پلین فلاور لے لیا ہے اور اس سے ڈسٹ کر رہی ہوں یہ جتنا اچھا ڈسٹ ہوگا پین تیار ہوگا تو کیک اتنا ہی اچھا بنتا ہے پھر وہ سٹک نہیں کرتا یا تو آپ اس کے نیچے بٹر پیپر لگا لیں اگر نہیں لگانا تو پھر یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو میں نے اب یہ سمپل ایک بول لے لیا ہے اور میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا میدہ وہ ون اینڈ ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ہے باقی کم میں اس کے اندر یہ کوکو پاورڈر ڈال رہی ہوں چونکہ چوکلیٹ بیس رکھنی ہے اس کی اس لیے میں اس میں کوکو پاورڈر اتنا ایڈ کر دیا ہے آپ تھوڑا اور ڈالنا چاہیں ایک دو سپون تو ڈال کر آپ ہنڈڈ پرسنٹ ٹو کپس کر سکتے ہیں تو تقریباً یہ ٹو کپس ہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو بس تھوڑا سے اس سے کم ہے اب یہ میں جتنے بھی ڈرائی انگریڈنٹس ہیں یہ میدہ ہو گیا کوکو پاورڈر اس کے علاوہ جو شوگر وغیرہ ہے جتنے بھی ڈرائی انگریڈنٹس سے بیکنگ پاورڈر کو سب سب سے پہلے مکس کر لوں گی اور یہ بہتر رہتا ہے کہ پہلے آپ جتنے بھی ڈرائی انگریڈنٹس سے مڈال دیں وینیلا اسنس میرے پاس پاورڈر فارم میں تھا اس لیے میں نے اسے ڈرائی کے ساتھ ڈال لیا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا اس کو سائٹ پہ کر لوں یہ کچھ جگہ کا بھی پرابلم ہے تو یہ سب چیزیں جو انسی ہیں وہ ابھی بیکنگ پاورڈر ڈالتی ہوں اور اس میں اس کی مکسنگ کرنی ہے تو آپ یہ دیکھیں تقریباً لگ بھگ دو سے تین تین ٹیبل سپون بن جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا بڑا سپون ہے ٹی سپون سے زیادہ سا بڑا ہے آپ ایسا سمجھ لیں کہ تین بیکنگ پاورڈر کے سمال یعنی کہ ٹی سپونس پہنے ڈال دیں اور اب ان کو میں اچھا سا مکس کر دیں گی تاکہ اس میں جو بیکنگ پاورڈر ڈال ہے وینیر ایسنس ڈال ہے کوکا پاورڈر ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو انسی ہیں وہ اچھی طرح ایون ہو جائے ان کی ایون مکسنگ ہو جائے کیونکہ پھر جب اس کے بیچ میں لکوڈ ڈالے گا تو اچھی طرح سے پھر یہ سب ایک جیس ہی ہو جائیں گی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کیک جب آپ کا بیک ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر ہی شنی ہوتا ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو اوون اپنا وہ الیکٹرک اوون ہے وہ پری ہیٹ میں نے ہونے کے لئے رکھ دیا وان ایٹی ڈگری سی پر اور وہ ففٹین منٹس پہلے اسے پری ہیٹ کرنا ہوتا ہے شوگر بھی میں نے ڈال دیا ہے اور شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا سا کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن باقی چیزیں جس طرح میں آپ کو کوانٹیٹی بتا رہی ہوں اس کے مطابق یہ رکھیں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ٹو کپس میہدے کا جنس ہے وہ تمام کے تمام ریسپ بھی ہے تو یہ دیکھیں میں نے یوکس پہلے یہ لیدہ کر لی تھی اور اب میں ان کو بیٹ کر رہی ہوں اور آپ اگر چاہیں تو اسے الیکٹرک بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اس سے بہت فلافی ہو جائے گا اور آپ کا کیک اتنا ہی سوفٹ بنے گا تو جو میری وائٹ سے ان کو بھی میں نے لیدہ سے پھینٹ لیا ہے اور الگ الگ کرنے کا اس کو مقصد تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کیک میں سوفٹنس بھی آ جاتی ہے اور کیک زیادہ اچھا بن جاتا ہے تو اوائل بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اگر میں نے آپ کو اوائل نہیں بتایا تو اوائل جنس ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ہاف کپ سے کچھ کم تھا تو اچھا یہ اب میں سب کچھ مکس کر رہی ہوں آپ کے سامنے جو دودھ ہے وہ میں نے چھوٹا کپ لیا تھا سمال کپ جو تھا نا تو اگر آپ کو یہ مکسنگ مطلب کرتے ہوئے ایسا لگے کہ آپ کا مکسنگ تھوڑا گاڑ ہے ہارڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بیٹ میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نا ہلکا ہلکا سا یا تو مکسنگ ملک اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ سیمپل ملک ڈالنا آپ نے اس کو گرم نہیں کرنا اور اگر آپ ملک نہ ڈالنا چاہیں تو آپ گرم پانی میں اس کو کافی کو ون ٹیبل سپون کافی کو مکس کر کے اچھی طرح وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو پتلا کرنے کے لئے بہت زیادہ نہیں بس نارمل مکسنگ اس کا ٹیکچر ہو اور دیکھیں آپ جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے بس تقریباً ایسا ٹیکچر تو اب یہ ہو گیا میرا مکسر کمپلیٹ تو اب میں اس کے بیٹ میں سے پور کر دوں گی اور اوون بھی پری ہیٹ ہو چکے فیفٹین منٹس سے تقریباً زیادہ ہی ہو گئے ہیں ٹوینٹی منٹس لگ بھگ ہو گئے ہیں اوون اچھی تاں پری ہیٹ ہو چکے ایک دفعہ اٹھاکے سے ایسے زمین پر رکھ لیا کریں تاکہ جو ببلنگ وغیرہ ہیں جو بھی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے یہ میں نے اس کا ابھی نارمل نیچے والا ہیٹر اس کا آن کیا ہے گریل آن ہے اور یہ میں تقریباً ٹین منٹس پر اس کو ہیٹ دوں گی اور اس کے بعد میں باقی کے ٹھرٹی فائی منٹس پر تو آپ یہ دیکھیں کیک ہو گیا ہے ریڈی اور مجھے تھوڑا سا ویک میں سے کٹنا بھی پڑا ہے میرا ٹھرٹی فائی ٹو فارٹی منٹس میں ریڈی ہو گا ہے اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سکیور لے لیں یا پھر جو ماجس کی تیلی ہوتی وہ لے لیں اسے آپ نکال لیں ڈالیں درمیان میں کیک کے اگر تو وہ صحیح نکال آتی ہے تو ایٹ مینز کہ آپ کا کیک بیگ ہو گئے اگر اس کے ساتھ کچھ لگا وستک کر گیا تو دوبارہ سے اسے بیگ کریں آپ اچھا یہ میں نے شوگر وارٹر بنا لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوکو پاورٹر ڈال کے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اسے آپ تھوڑا سوفٹ کرنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا شوگر وارٹر یا پھر ملک کے ساتھ یا پھر چوکلیٹ سیرپ بنا کے اس کو تھوڑا سا آپ اس پر کر لیں تاکہ یہ جتنا بھی لکڈ اس میں چلا جائے گا یہ آپ کا کیک اتنا ہی اچھا نرم بنے گا ورنہ پھر تھوڑا سا ہی ہارڈ رہ جاتا ہے تو اب باری آگئے کریم کو ویپ کرنے کے لیے ایور ویپ کریم لیا میں نے تو اس کو میں نے ڈال دیا ہے اپنے باول میں آئسنگ شوگر بھی لے لیے 3-4 ٹیبل سپون آئسنگ شوگر بھی اس میں جائے گی تو ابھی بہت زیادہ گرمیاں نہیں آئی ہیں اگر گرمیاں زیادہ ہوں تو پھر آپ ایسا کریں کہ آئس کے جو ایک باول ہوتا ہے نا زیادہ بڑا باول وہ لے لیں اس میں آئس کے آپ ٹکڑے ڈال لیں اور کریم کو اس کے اوپر رکھ کے ویپ کریں تو بہت اچھی ہوگی میں نے ایکشلی فریز کی ہوئی تھی اپنی یہ جو میری کریم میں نا پھر میں نے اسے چار پانچ کھنٹے پہلے نکال کے فریج میں شفٹ کر دیا تھا تو اس لیے کافی چلڈ ہے اب میں یہ تقریباً دو سے چار ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اس کے اندر آئسنگ شوگر کے اور میں چونکہ تھوڑا کلر فل کیک بنانا چاہ رہی ہوں اس لیے یہ جو وائٹ کریم ہے پہلے میں اسے بیچ کروں گی پھر میں نے اپنی ڈیری ملک کی ایک بڑی والی چوکلیٹ لے لی تھی اور اسے اوون میں سیمپل میلٹ کر کے رکھ لیا ہوا ہے کچھ کریم میں چوکلیٹ مکس کروں گی اور باقی دو پورشنز میں میں اس کو کلر دوں گی یعنی کہ گرین اور بلو کلرز ہیں میرے پاس وہ میں دوں گی اور شیپ جیسی بھی آپ کے ایک چیز چاہے بنا لے یہ دیکھیں آپ اس وقت یہ بیٹ بہت اچھا ہو گیا اور بالکل اس میں سے گر نہیں دی تھی یہ میں نے دوسری کریم لی ہے وہ والی کریم میں نے علیدہ سے رکھ دی ہے اس کے بیچ میں میں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا دیری ملک کی میں نے چوکلیٹ لی تھی بڑی والی اوون میں اسے میں نے ملٹ کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا کوکو پاورڈر بھی اس میں ڈالوں گی یہ تو یہ میری جو یہ دیکھیں چوکلیٹ والی کریم تیار ہو جائے گی یہ تقریباً دو سیٹین ٹیبل سپون میں نے چوکلیٹ کوکو پاورڈر کے ڈالیں بس اس کو اچھا سا ویپ کرنا ہے یہ جو میں نے ابھی پہلے یہ کریم تیار کی تھی آئیسنگ شگر ڈال کے اسی میں سے میں نے اسے سپرٹ کی ہے اس لیے اس میں میں نے آئیسنگ شگر ایڈ نہیں کی یہ میٹھ ہی ہے آلریڈی یہ دیکھیں یہ بالکل اس میں سے نہیں گیر رہی کریم اب یہ میں نے جو وائٹ کریم ریڈی کی تھی اسی میں سے اب میں یہ دو پورشن سلیدہ کروں گی یعنی کچھ وائٹ رکھ دوں گی باقی میں گرین اور بلو مکس یعنی چار ٹائپ سا میں نے تیار کر لی ہے ایک چوکلیٹ والی کریم اس وائٹ سے تیار ہوئی ہے ایک گرین تیار ہوگی ایک بلو تیار ہوگی اور ایک سیمپل وائٹ رکھوں گی تو آپ اس میں جو بھی چاہیں آپ کو پسند دوں آپ کے پاس اویلیبل ہیں کلرز آپ یوز کر لیں اگر نہ کرنا چاہیں تو آپ سیمپل اسے چوکلیٹ والا بھی کر سکتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا آج ذرا کلر فل سا بناؤں اس لیے تھوڑا سا میں نے اسے گرینش کلر دیا ہے اب میں پاس بلو بھی اویلیبل ہے یہ دیکھیں میں یہ بلو کلر بھی مکس کروں گی اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ شیپ دے دوں گی کچھ ڈیزائننگ جو بھی آپ کا پسند ہو جیسا آپ کو اچھا لگے راؤنڈ شیپ بھی بنانا ہے راؤنڈ بنا لیں جیسا آپ چاہیں بنا لیں اس کے پر اپنے پسند کیا آپ کوئی بھی ڈیزائننگ کر لیں جیسا بھی آپ کو اچھا لگے تو میری یہ دیکھیں آپ اس وقت یہ کریمز ریڈی ہو گئی ہیں یہ کھلے کھلے پیارے پیارے کلرز ہیں اور میرا آج کلرنگ کا بڑا دل چاہ رہا تھا کیک کلرنگ کا تو میں نے سوچا کہ چلیں آج پھر ایسا کیا جائے تو یہ دیکھیں میں نے اسے تھوڑا سا بیٹر فلائی شیپ میں کٹا ہوا ہے اس کے دو پوشنز ہیں اور باقی جو سیمپل کریمز ہیں وہ میں اوپر کچھ اس کی نا کچھ نہ کچھ ڈیزائن کر دوں گی جو بھی مجھے سمجھ جائے گا تو فیلحال تو اس پر درمیان کی جونسی لیئر ہے اس پر ساری کی ساری چاکلیٹ والی کریم لگا دوں گی یہ تھوڑی سی لائٹ ہے چاکلیٹ آپ چاہیں اگر آپ کو پسند ہے تھوڑی ڈارک کرنا یا آپ کو اس کا کلر لائٹ لگ رہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کے بیچ میں اور کوئیyba آورد اوریڑر ڈال دیں اور اگر آپvoice میزید چوکلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بیچ میں آپ ڈال دیں آپ کی کیکنگ разбہ کھینگ چاکلیٹ بھی ملٹ کرا دیکھ چاکلیٹ وہ بھی دارک چاکلیٹ ہوتی کر دیں ملٹ کم کھل کرنگ When a сим šuger جب آپ کو داروں گے وہ بھی اچھا ٹیس specialized اپشنز ہوئیں چاکلیٹ چپ ملٹ کر کے جیسا بھی آپ کو پسند ہو تو میرے پاس ابھی چونکہ ایسا ہی اویلیبل تھا اور زیادہ ڈارک کھانے کا بھی کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا ڈارک چوکلیٹ اس لیے میں نے ابھی یہ تھوڑا سا لائٹی کلر رکھا ہے یہ دیکھئے یہ آپ اپنی مرضی سے جیسے بھی چاہیں آپ اس کی کوئی بھی شیپ دے دیں اسے آپ چاہے تو راؤنڈ رکھ لیں یہ پینس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کون سا پینن والیبل ہے میرے پاس راؤنڈ والا تھا اور اس کو پھر میں نے نکالا نکال کے سائیڈز اس کے میں نے کٹ کر کے تو آپس میں جو ان کے راؤنڈ سائیڈز وہ جوڑ دی اور یہ تھوڑا سی بیٹر فلائی شیپ بن جائے گی کوشش کروں گی کوشش کروں گی کہ بن جائے تو بس کلرز دیکھ کرنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بنا لوں اس طرح کا یہ دیکھیں ابھی آپ کریم کو جس طرح سے چاہیں آپ لگا دیں اور بس ہی میری چاکلیٹ فلائی کریم لگ جائے گی تو اس کے اوپر میں دوسرا اپنا جو لیئر ہے وہ رکھتوں گی آپ یہ کچھ بھی اس کو شیپ دے لیں کچھ بھی کر لیں اس میں چاکلیٹ چپس بھی رکھے جا سکتے ہیں میں نے ایک بار پہلے بنایا تھی اس میں چاکلیٹ چپ رکھے تھے تو وہ بھی کافی اچھا اس کا ٹیسٹ آیا تھا تو آپ چاکلیٹ کے چنکس رکھ سکتے ہیں جیسی ڈیری ملک وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی اور چاکلیٹ ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی بسکٹ ہوتے ہیں وہ بھی بچے پسند کرتے ہیں وہ آپ اس کو بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں مختلف قسم کے آپشنز ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے باسٹنگ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بیکنگ کرتے ہیں ان کے پاس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسے اویلیبل ہوتا ہے تو جو کچھ گھر میں پڑا ہو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب جو باقی کے دو پوشنز سے میں نے اوپر رکھ دیا فیلحال میں یہ گرین کلر سے آٹلائن دے رہی ہوں اور پھر اس کے اندر میں باقی کی فیلنگ کروں گی تو دیکھیں اب فائنلی جو بھی ہو گیا تو ابھی تک تو بیٹر فلائی کی کچھ ہلکی پھلکی شکل نظر آ رہی ہے لیکن اب جو بھی بن گیا بس بن جائے گا تو کیک جن سے وہ میں نے تھوڑا سا ٹرائی کیا تھا سائٹ سے تھوڑا سا توڑ کے دیکھا تھا کافی اچھا سوفٹ ہے تو اس میں میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جتنا بھی آپ اس میں لیکوٹ ڈالیں گے něیں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ شیدی بہت زیادہ لیکوٹ ہو جائے لیکن جتنا بھی آپ اس میں لیکوٹ ڈالیں گے کہ آپ کو اتنا سوفٹ wurdenے گا تو لیکوٹ میsei کے دیکھے چاہے تو ملک یعنی کہ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو جب توہوک کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بشک آپ ملک ڈال دیں ملک کے اندر آپ تھوڑا سا کوکو بارڈر مکس کر کے ڈال دیں چوکریٹ سیرپ بنا کے ڈال دیں آپ کسی بھی فارم میں کر لیں جیسے میں نے شگر سیرپ ڈال دیا تھا تو اسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کیک نہ کافی سوفٹ ہوگا تو یہ دیکھیں جناب میں نے اس کو کچھ نہ کچھ شیپ دینے کی کوشش کی ہے اور یہ کلرز ایکچلی مجھے کلر فل چاہیے تھا تو گرین اور گلو کا کومبینیشن مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں تھوڑی سی دو گرینز اور میں نے یہ کلرز لا کے رکھے ہوئے تھے اویلیبل بھی یہ دو سے زیادہ بھی تھے لیکن میں نے سوچا فیلہ لیا ہی لے لیتی ہوں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور دیکھئے گا اچھا ٹیسٹ ہوگا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیک کیسا بنا اور آپ اس کو بہت شیپ بھی کہہ سکتے ہیں ٹائی شیپ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ٹائی شیپ زیادہ ہے اینی ہاؤ میں نے تو بٹر فلائی بدانے کی کوشش کی تھی تو آپ کومنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ٹائی لگ رہی ہے بٹر فلائی لگ رہی ہے یا کچھ اور ہی لگ رہا ہے تو اور امید ہے انشاءاللہ تیسٹ بھی اچھا ہوگا تو ٹرائے کروں گی آپ پھر پتا چلے گا جو اس کی بیس تھی وہ تو میں نے ٹرائے کی تھی اس کا تو اچھا ٹیسٹ تھا تو یہ اب بچے کھائیں گے بتائیں گے کیسا بنا اور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا دعو میں یاد رکھئے گئے اجازت دیجئے اللہ حافظ